بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہیت رحم والا ہے تمام دوستوں کو اسلام علیکم آج ہم ذکر کر رہے ہیں برغزیدہ ہستی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا حضرت سلطان باہو شورکوٹ کے مقام پر ایک ازار انتالیس ہجری میں پیدا ہوئے آپ کا خاندانی نام سلطان محمد باہو قبیلہ آوان سے تعلق رکھتے تھے والدے گرامی حضرت بایزید محمد مغل شہنشاہ شاہ جہان کے منصب دار تھے حضرت سلطان باہو سلسلہ قادریہ کے مشہور عالم و فاضل بزرگت آپ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں ڈیڑھ سو کے قریب کتابیں تصنیف کی حضرت سلطان باہو کی یہ تعلیف ایک طالب معرفت کے لیے ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہیں حضرت سلطان باہو کا نام آپ کی والدہ محترمہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا چنانچہ حضرت سلطان باہو اپنی تصنیف این الفقراء میں ایک مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی طریف میں فرماتے ہیں رحمت حق بر روان راستی راستی از راستی آ راستی راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اے راستی تو نے مجھے راستی یعنی سچائی سے آ راستہ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ پاک میری والدہ پر اپنا فضل کرے جنہوں نے میرا نام باہو رکھا جو ایک ہی نکتے سے یہو ہو جاتا ہے اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سلطان باہو پدیشی ولی تھے جب حضرت سلطان باہو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو شورکوٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا حضرت سلطان باہو کی بچپن سے عادت تھی کہ آپ سر جھکا کر چلتے تھے لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہوں پکار اٹھتا تھا اور اگر آپ کی نظر کسی متپرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے ابائی مذہب کو فراموش کر بڑھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکہ اسلام میں داخل ہو جاتا پھر جب اس طرح پیدار پہ کئی واقعات رونما ہوئے تو مقامی ہندووں کی ایک جماعت حضرت سلطان باجزید محمد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان باہو کی شکیت کرنے لگی آخر میرے معصوم بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگا رہا ہے حضرت سلطان باجزید محمد نے ہندووں کی جماعت سے پوچھا یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوا اگر وہ ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا شورکوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا پھر تمہیں میرے بیٹے سے کیا گلا ہے سلطان باجزید محمد نے حیران ہو کر پوچھا آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر پھر کے دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے ہندووں کے سربراہ نے غمزدہ لہجے میں کہا آپ کے بچے کی وجہ سے شورکوٹ کے ہندووں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے بڑی عجیب شکایت تھی سلطان باجزید محمد کچھ دیر تک سوچتے رہے پھر ہندووں کی جماعت سے مخاطب ہوئے اب آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلہ میں میں کیا کر سکتا ہوں کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں ہندووں نے درخواست کی کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں بلاخر حضرت سلطان باجزید محمد نے سختی کے ساتھ دایا کو حدیت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہو کو بزار لے جایا کرے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندووں کی شکایت پر حضرت باہو کے پیروں میں چھٹ چھٹی گھنٹیاں باندھی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت باہو آ رہے ہیں بہرحال ہندووں کی جماعت مطمن ہو کر چلی گئی مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان باہو کی طرف سے ایک انجانہ خوف لاک رہتا تھا پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسے ہندو کے ماتے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کھرچ ڈالے کھٹ کی ہندووں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب عجیب انتظامات کیے کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا کہ جب حضرت سلطان باہو کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ آوازیں بلند اعلان کر دیں چنانچہ حضرت سلطان باہو جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے ہندووں کے نقیب شور مچانے لگتے ہشیار ہو جاؤ بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان باہو کی انقلاب آفرین نظر سے محفوظ رہ سکیں راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہشیار ہو جاتے انہیں شور کوٹ کے پندتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور پیٹ موڑ کر کھڑے ہو جائیں آلغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بتپرست حضرت سلطان باہو کی نظر کی زد میں آ جاتا تو وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہ سکتا سلطان باہو کی یہ بہت بڑی کرامت تھی آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب افری روشنی سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو کی آنکھوں کو یہ نور پدہشی طور پر بخشا تھا ایک بار حضرت سلطان باہو چند درویش شاتھیوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کی طرف سفر کر رہے تھے راستے میں چبری نام کا ایک گاؤں پڑتا تھا یہ گاؤں اس علاقے کے مشہور بزرگ آدل غیہ سودین تیغبران کے روزہ مبارک کے قریب ہے جب حضرت سلطان باہو یہاں پہنچے تو چارس کا وقت تھا ساتھی درویشوں نے عرض کیا اگر حکم ہو تو کچھ دیر گاؤں میں ٹھہر کر روٹی پکا لے حضرت سلطان باہو نے اجازت دے دی اور اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جو مسافر درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی حضرت شیخ کے ساتھی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئے عورت کی ایک شیر خار بچی گہوارے میں سوئی ہوئی تھی اتفاق سے وہ اس وقت جاگ گئی جب ماں کام میں مصروف تھی بچی نے جاگتے ہی رونا شروع کر دیا عورت کام چھوڑ کر بچی کے پاس نہیں جا سکتی تھی اس لیے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سلطان باہو سے مخاطب ہوئی بابا میری بچی کے پگوڑے کو ہلا دے تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور میں اتمنان سے اپنا کام کر سکوں سلطان باہو آگے بڑے اور بچی کے گہوارے کو اہستہ اہستہ ہلانے لگے اور ساتھ ہی بلند آواز میں اللہو اللہو کہتے رہے بچی خاموش ہو کر سو گئی پھر جب وہ عورت اپنے کام سے فارغ ہوئی اس نے حضرت سلطان باہو سے کہا بابا تیرا شکریہ تیری وجہ سے میری بچی سو گئی اور میں نے اپنے سارے کام ختم کر لیے حضرت سلطان باہو نے فرمایا مائی ہم نے صرف گہوارے ہی کو جنبش نہیں دی ہے بلکہ تیری بچی کے دل کو بھی جنبش دے دی ہے اور ایسی جنبش دی ہے کہ قیامت تک اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ زیادتی ہی ہوتی رہے گی پھر ایسا ہی ہوا حضرت سلطان باہو تو اپنے سفر پر روانہ ہو گئے مگر ایک مرد حق کی نظر کیمیاں اثر نے شیرخوار بچی کی قایہ ہی پلٹ دی یہ بچی جوان ہو کر حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی حضرت فاطمہ کا تعلق بلوچوں کے قبیلے مستوئی سے تھا آپ کا مزار مبارک قصبہ فتح خان اور قلعہ گڑانک کے قریب ہے آج بھی لاکھوں ظاہرین فاتح خانی کے لیے حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کے روزے پر جاتے ہیں مہترم دوستو اگر آپ کو ہماری یہ اہلِ بیعت سے متلکہ کاوش پسند آ رہی ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو جنید مرتضی چچر کو سبسکرائب کر کے اوصلہ فضائی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اہلِ بیعت اور تصوف سے متلکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کے لیے لاکر آپ کے اور اپنے خود کے ایمان کو تازہ کر سکیں اسلام علیکم